گائز اس گیم کا نام ہے سروائیول کریفٹ 2 یہ ایک سروائیول گیم ہے جسے ہمیں ایک جگہ پر آئی لینڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر گھنے جنگل برفیلے پہاڑ ریگستان کئی طرح کی جگہیں ہوتی ہے اور انہی کے اندر ہمیں جنگلے جانور بھی ہوتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں کچھ جوتے ہیں جو جنگلی ہوتے ہیں وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں خونکھار ہوتے ہیں تو اس گیم کے اندر ہمیں سروائیول کرنا پڑتا ہے اور ہمیں کیسے جیویت رہنا پڑتا ہے کیسے ہمیں جینا پڑتا ہے جنگل کے اندر وہ سب اس گیم کے اندر ہمیں محسوس کر آیا جاتا ہے اور اس گیم کے اندر ہم اپنا خود کا گھر بنا سکتے ہیں جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں جانوروں کو پال سکتے ہیں یہ سب اس گیم کے اندر ہمیں ایسا کچھ بتایا ہے تو اس گیم کی میں آگے سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں تو یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور شاہد ہی شاہد شیئر کر دینا اور اگر آپ کو یہ گیم پسند ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا میں اس کے اپیسوڈ لاتا رہوں گا اور یہ گیم بڑا ہی اچھا ہے تو میں نے سوچا اس کو کیوں نہ کھیلا جائے تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں ہیلو گائیز جیسا کہ آپ نے اس کا انٹرو دیکھ لیا ہوا اس گیم کا تو یار اب آپ سوچو گے کہ یہ تو بالکل مائنڈ کے فی طرح ہے نہیں یار یہ مائنڈ کے فی طرح دیکھتا ہے اور بھلے ہی یہ مائنڈ کے فکر دیکھ کے یہ گیم ڈیولپمنٹس نے ان کو بنایا ہوگا اس گیم کو پر یار سچ بتاؤں تو یہ مائنڈ کے فٹ سے اچھا تو نہیں ہے پر مائنڈ کے فٹ سے زیادہ خطرناک ہے کیوں 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 کی اس کے اندر جو جنگلی جانور ہے پلے کرتا ہوں اور پلے کرنے سے پہلے بھائی یار ایک بھائی کو شوٹ آؤٹ دینے دو ویڈیو میں بول چکا ہے تو یار روہت بھائی کو شوٹ آؤٹ ایسی بھائی اگر آپ کو بھی شوٹ آؤٹ چیز تو نیچے کمنٹ کر دینا آپ کو بھی شوٹ آؤٹ ملے گا ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلتے ہیں سروائیول سٹارٹ کرنے تو میں پلے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیو ویڈیو 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 بناتے ہیں تو اینٹر نیم بھائی اینٹر نیم تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہے تو رکھتے ہیں اگیات بندو اگیات بندو ٹھیک ہے اور چیلنجنگ ہی ہے سٹیرنگ ابھی تو ایزی کریں گے بھائی ابھی تو مطلب اتنا میں نے گیم کو کھیلا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کرتے ہیں لوڈنگ ہو رہا ہے ورلڈ ہمارا تو بھائی صاحب یہ دیکھو یہاں پر ہم میل لیتے ہیں اور نام اس کا کیا ہے نام اس کا جو بھی ہو پر ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں پلیئر کا نام ارے یار میں نے ادھر ورلڈ کا نام رکھ دیا بھائی صاحب سوری میں نے سوزا پلیئر کا نام مانگ رہا ہے کوئی نہیں بندھو تو اگیات بندھو اور اب کریکٹر جو ہے وہ آپ ایسے لے سکتے ہیں یہ رہا ہے ایسے میں یہ ہی لوں گا بھائی صاحب داڑی والا مس لگ رہا ہے یہ کیا ہے یہ گیم میں نے پہلے کھیلا تھا سروائیول کرافٹ آگ سے دو تین سال پہلے تو اب یہ سروائیول کرافٹ 2 آگے یہ میں نے نہیں کھیلا ہے مجھے نہیں پتا اس میں کیا چینجنگ ہے وہ بھی میں نے اتنا نہیں کھیلا تھا بار بار مر جاتا تھا اس میں تو ہمیں یہاں پر یہ شپ چھوڑ کے گئی ہے اور سب سے پہلے تو یہی کہ مائنڈ کی طرح ہمیں پیڑ کا اٹھنے ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم کھوٹ سکتے ہیں پہ جار سچ بتا رہا ہوں یہ مائنڈ کیاپٹ سے مزاک نہیں کر رہا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر جو لائنڈ وغیرہ سب طرح کے انیمال سے بہت خطرناک ہوتے ہیں میں تو اس گیم کو کھیلوں گا کیونکہ میں نے آج تک مائنڈ کیاپ میں سروائیول کیا ہوا ہے پر اس گیم میں نے آج تک بھائیسا اب سروائیول نہیں کر پایا بڑا خطرناک ہے رات ہوتے ہی بھائیسا اب چانوروں کی جو آوازیں آتی ہیں خود ہی دیکھ لینا رات ہوتے ہیں تو سب سے بہلے تو میں پیڑی کاٹوں گا بھائیسا کیونکہ پیڑی کاٹنے چاہیے اور کٹرہ نہیں گیا ٹھیک ہے ایک پیڑ کو اتنا ہی کاٹنا چاہیے اور بھائیسا اب میں نے سونا ہے اس کے اندر دیکھ سے دیکھو آپ کھانا کھانے کی کمی ہو جاتی ہے تو میں بھائیسا اب اس کے اندر سب سے پہلے کھانا ہی کھٹا کرنے والے کھانا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بھائیسا اب کھانا جب تک حالت بری ہو جاتی ہے اور میں بھائی اپنا جو گھر ہے وہ اسپون پوائنٹ کے پاس ہی بناؤں گا کیونکہ میرے کو پتا ہے کہ بھائیسا اب اس کے میں مرنا ہے پہتوار مرنا ہے ہمیں ہاں کیونکہ اس کے اندر کبھی بارش آنے لگ جاتی تو بھائیسا اب چکھام ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے یار جلدی پیڑ کٹ جا ہمیں ایک کلاڑی بنانی پڑے گئے کیونکہ اس مائنٹ کے اندر جو پیڑ کٹتے ہیں اس سے تھوڑا مشکل سے ادھر کٹ رہے ہیں اور یہ عجیب طرح کے پودے ہیں جو میں لے لیتا ہوں ایسے تو یہ کیا ہے تو اور کافی اچھا گیم لگا مہر کو میں نے کھیلا تھا پہلے پر یہ سروائیول کریفٹ 2 نہیں کھیلا تھا تو یار میرا گھر تھا میرا سپون پوائنٹ تھا ادھر ٹھیک ہے تو میں اپنا گھر بناوں گا اسی پانی کے پاس بناوں گا دیکھو بتک بتک کیا پکشی اس کے پاس سلتے ہیں چھوڑو یا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں ہم اپنا تو یار سب سے پہلے مائنکیفٹ کی طرح یہ ٹھیک ہے ایسے کر کے پلانکس نکالو ٹھیک ہے اور ایسے ہولڈ کر کے ہم یہاں پر کریفٹنگ ٹیبل بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے کریفٹنگ ٹیبل ہی لگا لیتا ہیں اور ایک وار تو میں ایسے ہی جگہ بنا رہا ہوں مجھے جو گھر ہے ابھی وہ انڈرگراؤنڈ بنانا چاہیے کیونکہ انڈرگراؤنڈ بناوں گا تو میں نیچے کھدائی بھی کر سکوں گا کیا پتہ نیچے کول وغیرہ مل جائے میں تو انڈرگاؤنڈ ابھی گھر بنا رہا ہوں بھائی اور آپ رات کو دیکھنا بھائی مول جو یہاں پر ہوتا ہے محول جو یہاں پر رات کا ہوتا ہے بھائی صاحب جنگلی جانوروں کی آوازیں بلکل آپ کو ایسا ریلائز ہو جائے گا کہ آپ کسی سچ مچ کے جنگل میں سروائیو کر رہے ہو اس کی جو جانوی جنگلی جانوروں کی آوازیں ہوتی ہے بھائی مست لگ رہا تھا میرے کو تو بھائی صاحب یہ گیم تو میں بنا لیتا ہوں سب سے پہلے ڈیوز کرتا ہوں میں ادھر 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 اور ادھر سے چلو کرتا ہوں بھائی صاحب بارس آنے لگ گئی میرے کو پتہ ہے یہ بہت کنڈی چیز بارس مزاک نہیں کر رہا ہوں بارس آنے لگ جاتی ہے جو ایک طرح کی مصیبت آپ یا آپ کی پیدا کر دیتی ہے کیونکہ بارس سے کیا ہوتا ہے آپ کو جو خام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اضافت کے اندر تھند لگنے لگ جاتی ہے بارس میں ارے کیا یار یہ دیکھو انگری ہونے ہوں میں ساتھ میں بھوکھا ہو گیا بھائی صاحب بھی تو کام بھی نہیں کیا اتنا ہے کھانا لاؤں سے ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنا جو ہے یہاں پر او بیسا میرے کو پلینک لگانے اوپر کیونکہ بھائی جنگلی جانور ہے نا کھا دیں گے میرے کو سچ بتا رہا ہوں میں یہ موم کیوں رہا بھائی تو میں لگاتا ہوں ادھر ادھر ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس پلینک تھا نا ہاں یہ رہے تو ایک ایسے ہاں نیچے مت گرنا بھائی یار غلط لگ گیا کوئی نہیں کیونکہ بھائی رات کو جو پھٹتی ہے نا اس کیم کے اندر بھائیسا گھر کے بار جانور آ جاتے ہیں جنگلی جانور چلانے لگ جاتے ہیں بھائی بہت خطرناک سسٹم ہونے والا ہے ٹھیک ہے وہ بھائی صاحب گھر کے اندر چلتے ہیں کافی ٹھنڈ بھی پڑھنے لگے تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں گیٹ تو گیٹ ہم مائنڈ کی طرح ہی بناتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اب کیا کرتے ہیں باہر جا کر گیٹ لگا دیتے ہیں اور یہ لگایا ہم نے گیٹ اور اب تھوڑا ہم سیپ ہے پر ہمیں بھوک لگی اور بارش آگئی تو میں کھانا ڈھونڈنے نہیں جا سکتا اور اب میں کیا کرتا ہوں اب مجھے اب مجھے یہ نہیں پتا بس میں نے اتنا ہی بنایا ہے اب تک اس جاگے میں کبھی گئے ہی نہیں ہوں کہ بھائی پک ایکس کیسے بنتی اس کے اندر کلھاڑی کیسے بنتی میں گئے ہی نہیں ہوں پر ٹرائے کرتے ہیں اسے سٹک بنتی اس کے اندر اوکی اور اب بنے گی ایسے اور ایسے یار کلھاڑی تو ایسی بنتی ہے یار کیا لکڑی بھی نہیں بنتی اس کے اندر ہاں مجھے لگتا ہے لکڑی کس کے اندر کچھ نہیں بنتا یہ بورڈ ہے بس یہ بنتا ہے تو وہ کیسے بنے گی یہ تو کیا ہے یہ اوہ یہ تھا کیا یہ ہے یہ ہے کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہے وہڈن کلپ اس کا میں کیا کر سکتا ہوں اس کا میں اس کا یوز کیا ہے مجھے نہیں پتا ابھی تک اس کا کیا یوز ہے وہ باہر انڈا ہے کیا وہ ہیں انڈا ہی ہے ہاں چلو بھائی کس تو چیز مل رہی ہے مجھے کھانے کو پر بھائی میں تھوڑا دور جانا چاہتا ہوں اتنا بھی دور نہیں کہ میں گھوم ہو جاؤں بس میں ٹرائے کرنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑا بہتی بھی کھانا مل جائے تو اچھی بات ہے یار پمکن پمکن ہے گیا وہ نہیں یار تھوڑا بہت کھانا دے دو اس بھوکے کو بھائی یہ بھی انڈا ایک یہاں پر اچھی بات ہے یہ جو برڈ سے وہ انڈے دے دیکھ کر جا رہے ہیں یہاں پر بھی ہے تو میں بھائی کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں کھیٹی کرتا ہوں ویسا وہ اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ دیکھو وہ کون ہے بھالو وہ دیکھو بھائیسا بھالو ہے ہی تر تو میں ان جنگلی جانوں سے دور ہی رہنا چاہوں گا لیکن میں مرد ماں نہیں چاہتا سیدھی بات اور مرتے ہی ہمارا جاں پر مرتے ہیں سامان وہی پر سیلا تو دیکھتے ہیں بھائی کچھ بنتا تھا میرے 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 کو میں ابھی تک کچھ نہیں بنے ہیں سچ موچ میں ٹھیک ہے یہ بنائے گا مطلب ابھی تک میرے کو ہو بنانا ہے ہو کیسے بنتا ہے میں کیا ہوتا اس میں بھی اسی بنتا ہو شورٹ ایکس سٹینڈ تو یار کیسے بنے گا اس کے اندر کوئی ریسیپی بغیرہ نہیں ہے یہ یہ کیا ہے یہ وڈن زیک وڈن زیک اس کا کچھ ہوتا ہے گیا دیکھتے ہیں بنا کر بھائی صاحب رات ہونے کو آئی ہے اور ہماری شامت آئی ہے اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے بھائی صاحب میرے کو ہو بنانا ہے ہو کیسے بنتا ہے گیٹ بن گل لو بھائی صاحب اب جو ہونے والا ہے آپ خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے باہر دیکھنا جنگلی جانور آئیں گے تو یار میرے کو کھدائی کرنی یاد دیکھ بھی کچھ نہیں رہا ایک وار کچھ سیٹنگ میں کچھ ہو سکتا ہے گا بھائی ایسا ہے یہ تھاڑ پرسن اس کے اندر ایسا ہوتا ہے یہ کونسا پرسن ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں تو بھائی اب تھوڑا بہت دیکھ رہا ہے برائٹنیس میں نے فل کر دی ایک دام اپنی موبائل کی کیوں کی میرے کو کھدائی کرنی ہے نیچے نیچے کرنی ہے بھائی کچھ اچھی چیز مل جائے اور اس میں آپ کو ایک بات بات بتاؤں ہم سو بھی سکتے ہیں دیکھو یہ دیکھو ایسے ہم سو بھی سکتے ہیں پر ابھی ہمیں سونا نہیں ہے بھائی کام کرنا ہے ترکو اور دیکھو آنے لگ گئی آواز ہے یہ دیکھو بھائی سا آپ باہر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو بھائی دیکھو یہ دیکھو بہار اب بہار جو آپ محول دیکھو گے ابھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے جب آپ اپنی بالکنی بنا لیں گے وہاں سے دیکھیں گے نظر ایسا آپ لڑائی کرتے ہیں یہ جنگلی جانور ہے ایک دوسرے سے یہ دیکھ سکتے آپ یار میں سو جاتا ہوں کیا پتا سونے کے بعد جلدی سو گئے ہو جائے ہو سکتا ہے میرے کو پتا نہیں ہے شاید تو بھائی صاحب یار میں کافی دیر سے سویا ہوا تھا بھی تک صبح نہیں ہوئی ہے چلو گو ہی نہیں بھائی یار میں اپنا جو کام کرتا ہوں میری کرافٹنگ ٹیبل کا ہے بھائی کرافٹنگ ٹیبل بھی نہیں لکھنے لگی اب تو یہ پڑی تو یہ ہے لیٹ شایگل اگ اور یہ کون سا اگ ہے لائٹ ڈک اگ یہ ہے بتک کا اگ ہے اور یہ شایگل یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی برڈ کا ہو یہ مطلب کچھ پنچی کا اور یہ ڈک کا اگ یہ لگ پنچی کا ہو سکتا ہے اور یہ ڈک کا اگ یہ تو سکتا ہے تو بھائی صاحب اب میں کیا کرتا ہوں باہر کا نظارہ دیکھتا ہے بھائی صاحب دیکھو ہائی ناز بھیڑی یہ دیکھو آجا بیٹا آجا آجا یہ دیکھو آجا یہ میرے پاس کیا آ رہا ہے اور یہ بھائی صاحب چٹونی بنا دے گا باہر جاتا ہی میں اسے لئے نہیں جا رہا ہوں اور میرے کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے سچ بتا رہا ہوں تو میں خدا ہی کروں تو کروں کیسے پر کل صبح ہم ٹورچ بنانے کا سب سے پہلا کام یہی کریں گے اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھائی اپکے گھر کے اندر اسپون ہو سکتا ہے بھائی صاحب نہا رہا ہے بھائی صاحب نہا رہا ہے بھائی صاحب نہا رہا ہے میرے گھر کے پاس جو گھڑہ وہ نہا رہا ہے دیکھو اس کو بہار مو اندر ڈال جائے موٹا گئی کا سچ بتا رہا ہوں جس دن میرے پاس بندوق آگئی نا بندوق تمہاری حال تائٹ کر دوں گا میں سچ بتا رہا ہوں ایک کیک کو گولی ماروں گا اوپر سے جو جو نفرت کرتے نا ان کو اور آپ کو بات ہوتا ہوں اس گیم کے اندر شیئر بھی یہ لائن خطرناک ہو سکتا ہے اس سے پنگا لیں نا یار میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے بنے گا یہ تو وہ بنے گا یہ کیسے اگر ٹرائے کرتے ہیں یہ اس سے بنتا ہے یہ اس سے کیا بنے گا اگر ٹرائے کرتے ہیں اور اس کو ایسے رکھتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے بنا بھائی سٹک بنا تو یہ سٹک اگر ٹرائے کرتے ہیں اگر ٹرائے کرتے ہیں اگر ٹرائے کرتے ہیں کچھ نہیں بنا یار میرے کو ابھی تک نہیں پتا کیسے بنتا ہے لوگوں ہی نہیں وہ میں بات میں گوگل پر سرچ کر کے بتاؤں گا کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر ایک اور ہے کہ ہم جتنے بھی سامان نہیں رکھتے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں چلو کوئی بات نہیں یہ دیکھو بھائی گھور رہے ہیں باہر گھور رہے ہیں میں اپنی خدا ہی کرتا ہوں میں ادھر مائننگ اوہ بھائی میں رکھو میں سوت رہا ہوں اتنا نیچہ اوہ صوبے ہو گئی فائنلی یار اب یہ چلے جائیں گے نا جنگلی جنگلی گئیں کہ آئی ہوپ کہ یہ چلے جائے اوہ بھائی فائنلی صوبے ہو گئی اوہ بھائی دیکھو رہو دیکھ رہو وہ بھی بھی یہاں پر ہیں چلا جا بھائی چلا جا میں اس کا کرتا ہوں ایسے بند کر دیتا ہوں کیا پتہ یہ اس لئے نہیں جا رہے ہوں کیونکہ میں ادھر کھڑا ہوں اور بھائی دیکھ رہو ادھر تھوڑی وہ تروشنی ہے ہاں آئی ٹھنگ اپ گئے میرے کو اس سے کیوں لگ رہا ہے بھائی اتھر ہوں دیکھو آئی اوہ بھائی سگھہ ہوگئی یہ نہیں جا رہا ہاں چلا جا یار اپن کو گیا اپن اپنا کام کرتا ہے ادھر ہی خدا ہی کریں گے مردنا یہیں جینا یہیں جو اور میں دیکھنا کرتا ہوں یہاں پر یہ یہ کھوٹ سکتا ہوں کیا میں میرے کو نہیں لگتا کہ ہاتھ سے یہ جائے گا کیا پتہ ہاتھ سے ملے ہی نا ویسے مل جائے تو اچھا ہے چلو یار دو تین لے جاتا ہوں میں سب سے پہلے تو او بھائی کیا ہو رہا ہے او بھائی بھوک لگی میرے کو میرے پاس کچھ ہے کھانے کو ہاں ہے ایک چیز ہے میرے پاس ایگ ہے میرے پاس انڈا ہے کھانے کو بھائی یہ جا کیوں نہیں رہے میرے گھر کے آگے سے انڈا کھا سکتا ہوں ویسے تمہیں گئے کیا ہو چلے جاؤ رہے تم لوگ ہاں مار اسے مار مار گھنڈے مار اسے اس کو مار تو جا 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 نہیں رہے ہاں ٹرائے کروں باہر جانے کا اوہ بھائی ساں ویسے میں باہر نکل سکتا ہوں ٹھیک ہے مطلب ابھی نکل سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے کو کوئی ڈر نہیں ہے دیکھنا یہ میرے پاس آہ بھی نہیں رہے سے رات ہوتی تو بھائی دیکھ تو کیسے گھر کے پاس آنے لگ جہاں آج میں آر کچھ ڈھونڈنے جاؤں گا پامکین وغیرہ کیونکہ میرے کو پتا ہے اس کے اندر پامکین کھا سکتے ہیں آسانی سے اوہ بھائی وہ کونسا جانور ہے اس کو تو میں مار سکتا ہوں میں نے پچھلی بھائی کیا تھا پر میں نہیں پنگے لینا چاہتا کسی سے ابھی ابھی میں وہ کیا کہتا ہے نوبو ابھی اس کے ہم کا جب پرو ہو جاؤں گا ماشٹر بلاسٹر تب ان کو سبق سکھاؤں گا ایک کیک کو سچ بتا رہا ہوں پندوق کی گولیوں سے اڑاؤں گا تو ابھی میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں کچھ میرے لیے کھانا تو میں چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں کیونکہ میرے کو ڈھونڈنے ہیں کچھ کھانا پامکین وغیرہ اور بھائی صاحب کوئی شیر نہ مل جائے تھٹی پڑیئے ویسے بھی تو یار میں جا رہا تھا اور یہاں پر ایک ندی آگئی ہے ای ٹھنک یار ابھی پامکین میرے کو واپس گھر کی طرف جانا چاہیے تو یار گیز میں فائنلی اپنے گھر پر واپس آگیا ہے اور آتے آتے میرے کو ہو چکا ہے جھکھا یہ دیکھو میں چھینک رہا ہوں بھائی صاحب میرے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں پوری طرح میرے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں پورے تو یار میں اس گیم کو ابھی اسی کے لیے اتنا ہی کھیلنا چاہتا ہوں میں بعد میں گوگل پر اس کو سرچ کروں گا کہ بھائی صاحب سب چیز کیسے بنتی ہے کیسے نہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کے بارے میں اتنا نہیں دیکھا تھا پر میں اس وار سرچ کر کے آنگا تو اس کے لیے سوری اس پارٹ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں اس کے پھر اپیسوڈ میں مزا آئے گا یہ میرا آپ کو وعدہ ہے